بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم یورپ کے دورے پر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا تاریخ اسمان صاحب ان کا تعلق ناروے سے ہے اوصلوں میں بائیس سال سے رہائش پذیر ہیں یہاں پر مسلمانوں کے بڑے رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں آپ یہ بتائیے کہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کی پروگرام کس حوالے سے آپ کو اچھے لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصولی و نسلم علیہ وسلم علیہ وسلم کریم جی ٹی آر میڈیا کو پہلے ہم نے اس حوالے سے اس کا آغاز ہوا اور سنن شروع کیا جب انہوں نے پروگرام شروع کیا آپ کی مسائل کا حل اور یہ بہت مقبول ہوا اور ہم یہ نوروے میں بیٹھ کر ان کے اس پروگرام کو سنتے بھی رہے اور اپنے مسائل کا حل بھی ان سے طلب کرتے رہے دنیا بھر سے ان کے پاس اس حوالے سے جو ہے وہ سوالات آتے اور بڑی صاحب علم شخصیت شخصیات وہاں بیٹھ کے اس کا بڑا مدلل اور بڑا ہی جو ہے وہ آدمی کو تشفی وہاں جواب وہاں سے ملتا تو ہمیں بڑے خوشی ہوئی کہ ایک اپنے اور ایسا ادارہ قائم ہوئے جو ماشاءاللہ علمی اتبار سے بھی اور ہر اتبار سے جو ہے وہ اس لائن میں بھی کام کر رہا ہے تو جی ٹی آر میڈیا کے یہ جو ہے وہ پروجیکٹ بہت پسند آیا بہت مقبول ہوا اور بہت سنا گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرے پروگرام بھی شروع کیے حالات حاضرہ کی اتبار سے درست قرآن کی اتبار سے درست حدیث کے حوالے سے اور دیگر بہت سی انہوں نے جو ہے وہ ایکٹیوٹی شروع کی تو یہ ساری بہت مقبول ہیں یہ اور اب میں یہاں دیکھی اور سنی جاتی ہیں یہاں یوہن ناس قال النبی اور اس کے علاوہ آپ کے مسائل کے حل کے علاوہ کونسے پرورام اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ محترم مستنور غازی صاحب جو ہے وہ یورپ کی دورے پہ آتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں شایع جو خود اتنی تفریع نہیں کر پاتے جتنا اپنے ناظرین کو کرواتے ہیں تو ان کے اس پرورام کو بھی جی ٹی آر میڈیا کے حوالے سے بہت پذیرائی ملی اور لوگوں نے اس حوالے سے جب اس کا ویزٹ کیا تو انوغازی صاحب کی پرورام کو بہت دلچسپ پایا اور بڑا معلوماتی پایا بہت شکریہ مولانا تاریخ اسمان صاحب